اسلام علیکم آج کل اپوزیشن وہ اپوزیشن جنہوں نے ساری عمر اس ملک کو لوٹا اور بڑی بے دردی سے لوٹا اور ان کے ساتھ ان کے سہولتکار بالخصوص جو صحافی حضرات ہیں یا میڈیا چینلز ہیں وہ اس ٹائم پہ ایک منظم طریقے کے ساتھ ریاست کے خلاف فوج کے خلاف عدلیہ کے خلاف نیپ کے خلاف ایک کمپین چلا رہی ہے ان اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان سب کے دم کے اوپر پاؤں آ چکا ہے ان کے خلاف جو اعتصاب کا عمل ہے وہ تیز ہو چکا ہے ان کو اپنی سیاسی اور صحافتی موت نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے یہ ہر حال میں کوشش کر رہے ہیں کہ نہ کسی نہ کسی طرح ان اداروں کو اور ریاست اور فوج کو یا عدلیہ کو بدنام کیا جائے ایسے میں ہماری حکومت جو ہماری ریاست ہے اس کی میڈیا ٹیم بہت کمزور نظر آ رہی ہے وہ اتنے موثر انداز میں ان کے پروپیگنڈے کا جواب نہیں دے پا رہی ہے میری عمران خان صاحب سے طریقہ انصاف سے اور حکومت سے یہ گزارش ہے کہ وہ ہر فورم کی اوپر چاہے وہ سوشل میڈیا ہو پرنٹ میڈیا ہو الیکٹرونک میڈیا ہو یا گراؤنڈ کی اوپر اپنے ٹیموں کو منظم کرے وہ ایک منظم طریقے کے ساتھ ان پروپیگنڈے کا جواب دے سکے اور جو حکومت بہتر کام کر رہی ہے یا اصلاحات کر رہی ہے اس کو بہتر انداز میں عوام تک پہنچا سکے تاکہ عوام ان کی باتوں میں آکے بے وکوف نہ بنے آپ اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو زیادہ اورگنائز کریں جو اس ٹائم پہ میرے خیال میں بلکل نہیں ہیں الیکٹرونک میڈیا کی اوپر ایک فردوس عاشق آوان صاحبہ ان چیزوں کو مینج نہیں کر سکتی آپ کے پاس جو اچھے اچھے لوگ ہیں شہریار افریدی ہوگئے مراد سعید جیسے لوگ ہوگئے فیصل جاوید جیسے لوگ ہوگئے ان سب کو میڈیا میں اتاریں اور ان کو کہیں کہ برپور جواب دے حکومت کی جو بھی منصوبے ہیں ان کو بہتر انداز میں پیش کرنی کی کوشش کریں تاکہ عوام گمراہی کی طرف نہ جائے کیونکہ ان حکمرانوں کا سابق حکمرانوں کا اور صحافیوں کا کامی صرف یہ ہے کہ عوام کو گمراہ کیا جائے